اسلام علیکم قانون شہادت 1984 کے ویڈیو لیکچر سیریز میں آج ہم پارٹ 2 کا آخری ٹاپک یعنی اسٹوپل جو قانون شہادت کا انتہائی اہم ٹاپک ہے آج ہم وہ ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم اسی پارٹ 2 کا جو پہلا ٹاپک ہے یعنی فیکٹس وچ نیڈ نوٹ ٹو بی پروف ڈسکس کر چکے ہیں اور یہ پارٹ 2 کا آخری ٹاپک ہے اسٹوپل اسٹوپل کو ہم اسی پیٹرن پر ڈسکس کریں گے جس پیٹرن پر ہم نے باقی ٹاپکس ڈسکس کی ہیں یعنی کہ پیپر کیلئے بھی ہمارے پاس آٹلائنز ہو اور مٹیریل ساتھ ساتھ آجے اور اس کے ساتھ ہم اس ٹاپک کو یعنی اسٹوپل کو ہم اس کی کونسیپچول سٹیڈی بھی کریں گے کہ کونسیپچول ویو ہمارے پاس آجے کہ اسٹوپل ہے کیا تو یہ ہمارا آٹلائن ہے انٹرڈکشن، ریلیونٹ پرویشن، بیسس اینڈ پرپس آف اسٹوپل، اس کے بعد میننگ آف اسٹوپل، ڈیفینیشن، ایسنشیلز کیا ہیں، کائنڈز کیا ہیں، پلی آف اسٹوپل، ویو آف اسٹوپل، ایمپورین روڈز ریلیٹنگ ٹو اسٹوپل اور اس کے ساتھ اپلیکی بیلیٹی آف اسٹوپل اور اس کے بعد کنکیوشن ہوگا تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ سیناریوز دیتا ہوں، آپ لوگوں اس سے سمجھیں اور اپنا ذہن بنائیں کہ اسٹوپل ہے کیا ابھی میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ یہ پارٹ ٹو کا آخری ٹوپک ہے لیکن ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پارٹ ٹو کا پہلا ٹوپک ہے اب میں دونوں سٹیٹمنٹس اپوزٹ بتا رہا ہوں ایک سائٹ پر میں نے کہا پارٹ ٹو کا آخری ٹوپک ہے اور دوسری سائٹ پر میں نے کہا پارٹ ٹو کا پہلا ٹوپک ہے یعنی دونوں جگہوں پر میں نے contradictory statements دی ہیں یا پھر اس سے پہلے میں نے ایک اور بات کی کہ اس سے پہلے یعنی اس اسٹوپل سے پہلے ہم ایک topic discuss کر چکے ہیں جس کا نام ہے facts which need not to be proved لیکن ابھی میں آپ سے کہوں کہ اس سے پہلے جو topic ہم نہیں کیا تھا وہ تو admission کا ہے اب یہ دونوں statement پھر سے contradictory آگئے ہیں اب کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کہنا ہے کہ stop ابھی تو آپ نے کہا کہ یہ part two کا دوسرا topic ہے اور ابھی آپ کہہ رہے گے یہ پہلا topic ہے ابھی آپ نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے جو topic discuss کیا تھا اس کا نام facts which need not to be proved ہے اور ابھی آپ کہہ رہے گے نہیں اس کا نام admission ہے میں دونوں statements contradict statements بتا رہا ہوں جو ایک دوسری کے opposite ہیں اسی طرح آپ سوچیں کہ آپ آج ایک بندے سے ملتے ہیں جس کا نام علی ہے اور علی کے ساتھ ایک اور لڑکا ہے جس کا نام احمد ہے آپ علی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے تو وہ کہتا ہے یہ احمد ہے جو کہ میرا cousin ہے کل آپ یونیورسٹری جاتے ہیں اور علی بھی وہاں آتا ہے اور آپ احمد کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ علی کو کہتے ہیں کہ وہ دیکھو احمد تمہارا cousin علی کہتا ہے یہ تو میرا cousin ہی نہیں ہے اب آپ کہتے ہو علی کو کہ stop کل جب میں تم سے ملا تھا تم نے کل مجھے کہا تھا کہ یہ تمہارا cousin ہے جس کا نام احمد ہے اور ابھی تم کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا cousin نہیں ہے تو اب علی کیا کر رہے ہیں contradictory statements بتا رہے ہیں وہ ایسا statement بتا رہے ہیں which is inconsistent to his first to his previous statement ابھی آپ نے اس کو کہا stop جھوٹ مد بولو تم نے کل کہا تھا کہ یہ میرا cousin ہے ابھی آپ اس کو deny کر رہے ہو تو یہ کیا ہے یہ آپ نے اس کو بار لگا دیا یہ ہے اجسل میں اسٹوپل کا concept کہ ہمیں اسٹوپل کیا مطلب ہم اس کا کیا مطلب لیں گے تو کسی چیز پر sorry کسی بندے پر بار لگا دینا اس کو stop کر دینا کہ you can not go against or you can not go inconsistent with the statement that you have previously uttered یہ ہے اسٹوپل کا concept اب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ اس کا بیعث کیا ہے origin کا کیا ہے یہ کس لیٹن میکزم پر بیعث کرتا ہے تو یہ ہے elegance contraria no ist auditendus یہ ایک لیٹن میکزم ہے جس کا مطلب ہے کہ person elegance contradictory facts must not be heard یعنی ایک ایسا بندہ جو کہ opposite statements بتا رہا ہو اس کو نہیں سنا جائے گا persons alleging contradictory facts must not be heard یہ ہے لیٹن میکزم جو کہ principles of equity سے آیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جو دو opposite باتیں بتا رہا ہو اس کو آپ نہ سنیں یعنی آپ نے علی کو نہیں سننا کیوں؟ کیونکہ وہ opposite باتیں بتا رہا تھا ابھی ہے اس کا purpose اس کا purpose کیا ہے اس ڈاکٹر آئین کا to prevent fraud to save time and to promote fair play justice میں نے اس کی تین purpose آپ کو بتایا ہے to promote کیا to prevent fraud fraud کیسے کمنٹ کرنا ہے آج علی نے ایک بات کی ہو سکتا ہے اب اگر یہ suppose کریں گے یہ کسی document کے حوالے سے ہے یا پھر آپ کہیں کہ آج میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ جس کلاس میں ہم کرنے ہیں یہ میرا ہے ٹھیک ہے اور کل میں کہوں کہ یہ تو میں نے بیچ دیا ہے ہو سکتا ہے میں نے ایک رات میں ہی کوئی جالی document وغیرہ بنا دی ہوں تاکہ میں پولیس والے سے بچ سکوں یا کسی اور سے ٹھیک ہے تو اب یہ کیا ہے میں fraud کر رہا ہوں تو اس fraud سے بچنی کے لیے کیا اس ٹوپل کا ڈاکٹر آئین آیا ہے اس کے ساتھ to save time save time اس لیے کرتا ہے یہ اس ٹوپل تاکہ اب دیکھیں اب پھر عدالت ایک بندی کے ہی دونوں statement میں آ جائے گی اب عدالت کے سامنے کل آپ نے ایک بات کی تھی آج دوسری بات آپ کر رہے ہو تو اب عدالت کسی اور چیز کا evidence لینے کے بجائے آپ کے دونوں statement کو collaboration میں لگ جائے گی کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے تو اس لیے stop لگا دے گی کہ آپ ایک ہی بات کریں تاکہ ہمیں بار بار دو چیزوں کو ثابت نہ کرنا پڑے اس کے بعد ہے to promote fair play justice تو ظاہر ہے جب fraud نہیں ہوگا جب time save ہوگا تو یہ بھی ایک justice and fair play justice کا جو ہے وہ ایک اصول ہے کہ time بھی save کرو and fraud وغیرہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہے meaning of stopل meaning of stopل کیا ہے یہ یعنی یہ جو stopل کا لفظ ہے یہ ایک old french word ہے کیا stopل سے یہ word آیا ہے it is derived from the old french word stopل which means to stop to hinder اب ہے اس کی definition اس کی definition کیا ہے it is a rule of evidence by which a person is stopped from denying his her earlier statement یہ تو ویسی rule of procedure بھی ہے لیکن evidence law چونکہ پڑھنے تو اس لئے it is a rule of evidence ہے it is a rule of evidence and procedure ہے it is a rule of evidence by which یہ ایک ایسا rule of evidence ہے کہ جس کے ذریعے سے a person is stopped آپ کسی کو روکتے ہیں کس چیز سے کہ وہ deny کرے اپنا پچھلا statement deny کرے ٹھیک ہے اب ہم اس کے پڑھتے ہیں اس کے essentials کیا ہیں کیونکہ basically یہ جو definition ہے یہ book میں تو نہیں دیا ہوا لیکن یہ ہم اس کو draw کرتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے اب essentials جو ہے وہ سیکشن 144 بتائے گا کیونکہ اس کے جو relevant permissions ہیں 144 sorry 114 115 اور 116 ہیں اب یہ کیا کہتا ہے کہ when one person has by his declaration act or mission یعنی کہ ایک بندہ ایک بندہ جو ہے وہ کچھ declare کرے گا وہ کچھ بتائے گا ٹھیک ہے تو اس کی پہلی essential کیا آگئی representation کہ intentionally لیکن intentionally سے پہلے یہاں ایک اور چیز جس کو آپ نے add کرنا وہ یہ ہے کہ یہ جو representation ہوگی یہ کسی ایسے facts کے بارے میں ہوگی جو exist کرتے ہیں یعنی یہ کسی future promises کے بارے میں نہیں ہوگی کسی future obligation کے بارے میں نہیں بلکہ ایک ایسے facts کے بارے میں which is existing at the moment right so یہ دو essentials ایک representation and a presentation must be related to existence of some facts اس کے بات انٹینشنلی تو ظاہر ہے یا انٹینشنلی یہ کام نہیں ہوگا بلکہ انٹینشن اس میں شامل ہوگی جو ہمارا تیسرا essential ہے آگے کیا ہے یعنی دوسرے بندے کو اس چیز کا یقین دلائے جائے گا کہ وہ بلیو کرے بلیو بائی ادر پارٹی کیا ہوگا دوسرے پارٹی کو اس چیز کا یقین دلائے جائے گا کہ وہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اگزیمپل سے سمجھے آپ میں کہتا ہوں کہ یہ کلاس میرا ہے اب میں نے آپ کو بتایا اور آپ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ایسا لگتا کہ شاید یہ آپ کا ہی ہو کیونکہ یہ آپ کی بکس بڑی ہوئی ہیں آپ کے کمپیوٹر سسٹم وغیرہ یہ سب کچھ آپ کا یہ ہیں تو لگتا ایسی ہے کہ یہ کلاس آپ کا ہے میں آپ کو بیجتا ہوں لگتا تو ایسا ہے نا آپ کو ایسا کلاس سو آپ نے کس چیز پر ایک فالس سٹیٹمنٹ پر بیلیو کر لیا لیکن یہ بیلیو کس نے دلایا یہ میں نے آپ کو دلایا ہے آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے ایسا بلانگ 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 آگے کیا ہے پانچوے اسینشل کیا ہے سیکشن کیا کہتا ہے آپ نے جو میں نے آپ کو یہ جود بولا تھا یہ بلیو دلایا تھا اس پر آپ نے یقین بھی کیا ہے یہ ہمارا پانچوے اسینشل ہے ایکشن اون سچ بلیو یعنی آپ نے اس پر بلیو کیا اور آپ نے مجھ سے یہ کلاس ہیں کہ یہ اب آگے اس کو ہم اکسپلین کرتے جائیں گے لیکن ایک جو ہے اب باقی ایک کے دو اسینشل ہیں ایک تو اس ایکشن کا آپ کیلئے نقصاندے ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ آپ کیلئے کوئی نقصاندے نہیں ہے تو یہاں بھی اس ٹوپل پر نہیں لگے گا اب دیکھ آپ نے مجھ سے کلاس لیا ہے یہ کلاس جب آپ نہیں لیا تو آپ نے مجھے پیسی دی ہیں اور آپ کے پیسے تو گئے روم بھی آپ کو نہیں ملے گا پیسے بھی نہیں ملیں گے تو یہ کیا ہی یہ یہ ہوا آگے ہے یہ ضروری ہے کہ آپ کو سچائی کا پتا نہ ہو یہ ضروری ہے کہ میں اس کا آنر ہوں اگر آپ کو پتا ہے کہ اس کا آنر کون ہے اور پھر بھی آپ یہ کر رہے ہو یعنی انٹینشنلی ڈیلیجنٹلی آپ یہ کر رہے ہو کہ آپ کو پتہ آئیم نوٹ دا آنر اینڈ سٹل یو آئیم کونٹریکٹ وید می سو یہ آپ کا قصور ہے ہم نے جو اسنشیلز پڑھے ریپریزنٹیشن ریپریزنٹیشن آف ایگزسٹنس آف فیکٹ اس کے بعد انٹینشن ہونی ضروری ہے اور اس کے بعد بیلیج جو آپ نے بیلیج کیا ایکشن آن سچ بیلیج اس بیلیج کے بیس پر کوئی کام ہوگا کوئی ایکشن ہوگا اور اس کے بعد یہ نقصاندے ایکشن ہوگا اور اس کے بعد کونس ہم نے پڑا کہ یہ آپ کو صحیح حالات کا پتہ نہ ہو یہ بہت ضروری ہے اگر آپ کو پتہ ہے سچائی کا تو یہ کام نہیں کرے گا اس کے بعد ہے کائنڈز آف اسٹوپل اسٹوپل کی بیسیکلی تین کائنڈز ہیں بائی ریکارڈ جسے ہم ججمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں سیمپل آپ نے ایک جگہ پر ڈیٹ آف برث لکھ آیا ہے چودہ پانچ دو ہزار اور اب ہی آپ کہہ رہے ہوں کہ یہ میرا ڈیٹ آف برث نہیں ہے شناختی کارڈ میں آپ کا ڈیٹ آف برث ہے چودہ پانچ دو ہزار اب بھی کہہ رہے ہوں کہ یہ میرا ڈیٹ آف برث نہیں ہے یہ اس ٹوپل لگتا ہے آپ کا ریکارڈ کیا کہہ رہا ہے اب ہی اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہو تو ہم اس کے لئے کرتے ہیں نادرہ کے خلاف دعویٰ دائر کرتے ہیں تاکہ آپ ثابت کرو کہ یہ آپ کا ڈیٹ آف برث نہیں ہے اگر آپ ثابت نہ کر سکے تو آپ نے اس کو ڈی نہیں کرنا اس کے بعد ہے بائی ڈیٹ جو سیکنڈ ہے بائی ڈیٹ کا مطلب کہ کونٹریکٹ پر اسٹوپل لگ جاتے ہیں آج میں نے آپ کو یہ مارکر بیچا پچاس روپے کا کل مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ مارکر تو مہنگا ہو گیا اب میں کل آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ سو روپے دو اب آپ کہیں گی کل تو یہ پچاس پر ہمارا کام ختم ہو چکے کونٹریکٹ پرفارم ہو چکا ہے اب کیا مطلب سو روپے کا کیا مطلب ہے میں کہتا ہوں نہیں جی کل تو ریٹ الگ تھا آج ریٹ الگ ہو چکا ہے تو یہ سٹوپل یہاں لگ جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی آپ اس کو ڈنائے نہیں کر سکتے اس کے بعد ہے بائی کونڈکٹ بائی پی آس بھی اسی کہتے ہیں یہ کون سا ہے یہ ہے ایکچولی جب آپ خاموش رہتے ہیں جب آپ امپلائی رہتے ہیں جب آپ امپلائی کونسنٹ دے دیتے ہیں کسی چیز کو فور اگزامپل میں نے آپ سے یہ مارکر جو ہے وہ میں نے کتنے پہ لیا آپ نے مجھے بیچا یہ سو روپے کا میں نے آپ کو دیئے پچاس روپے آپ نے کچھ بھی نہیں کہ بس خاموش رہے چار سال بعد آپ آتے اور آپ کہتے ہوں کہ یہ چار سال پہلے جو میں نے مارکر دیئے تھا تو پچاس روپے رہتے ہیں یہاں پر میں کہوں گا آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتایا تھا چار سال آپ کیا کر رہے تھے یہاں آپ خاموش رہتے ہیں اور آپ کو اپنی سائلنس کی پرائیس پہ کرنی پڑتی ہے یہاں آپ کو اسٹوپل لگ جاتا ہے اچھا یہ جو ہوتے نا بائی کانڈک اسے لفظ ہوتا ہے لیچز لفظ ہوتا ہے جس کا مطلب ہے انریزنیبل سائلنس ٹھیک ہے انریزنیبل یعنی اللوجیکل آپ بغیر کسی وجہ کے آپ پتہ کہ میرا رائٹ وائلیٹ ہو رہا ہے میری ساتھ زیادتی ہو رہی لیکن آپ خاموش رہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ یاد رکھے کہ خاموشی ایک نا ایک دن بربادی لے کر یہ آجاتی ہے تو اب آپ خاموش رہتے ہیں وائلیشن آف رائٹس ہو گیا آپ کو پرائیس پی کرنی پڑی تو اب اس کے بعد سبسکون بھی آپ کوئی کام نہیں کر سکتی یہ بیسیکلی اسی چیز کی کنٹینویشن ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی زیادتی ہوتی ہے اور آپ اس پر جو ہے وہ ایٹ 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 نہیں کرتے تو آپ پر وہ لیمیٹیشن ہے plea of اسٹوپل یعنی بیسیکلی اس کا مطلب ہے applicability of اسٹوپل کے کون سا بندہ اسٹوپل کو لیوکار آگے جا سکتا ہے کس بندے پر یہ applicable ہے تو یہ یاد رکھیں only an aggrieved person can plea for اسٹوپل not representative یہ نہیں میں کسی کی بحاف پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ساتھ ہے web of اسٹوپل یہ بیسیکلی یہ conduct کی کائن ہے یہ اس کی continuation ہے web of اسٹوپل کب ہوتا ہے جب آپ خاموش رہتے ہیں جب آپ ایک proper time پر یعنی جب آپ کا right violate ہوا اور آپ اس وقت بولتے نہیں آپ خاموش رہتے ہیں اس کا مطلب ہے implied consent دے دیتے ہیں اپنے violation of right پر تو when you are silent then be silent forever اس کا یہ مطلب ہوتا ہے آپ نے اس کا مطلب یہ presume کہا جائے گا کہ آپ نے اپنا جو اسٹوپل کا right ہے وہ آپ نے web کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک continuation ہے بائی conduct وغیرہ کی جب آپ اپنے right پر تاکہ fair play of justice ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ یا تو اس time پر بولیں یا پھر خاموش رہیں اس کے ساتھ جو اس کے اور relevant provision ہے 115 اور 116 وہ بھی آپ یہاں پر add کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں outline میں نہیں کی کیونکہ میرے خیال سے یہ جو outline ہے it is proper for writing down the question وہ جو ہے 15 اور 16 وہ ایسی یہاں confusion create کر دی گی آپ ان کو ایسا example لے سکتے ہیں for example article 115 ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک tenant ہے اور 2015 سے لے 2020 تک وہ قرائے دار ہے tenant ہے لیکن 2020 میں وہ اپنا یہ جو گر ہے وہ لے لیتا ہے اس کا honor بن جاتا ہے اور اس وقت یہ کہتا ہے جب میں تو 2015 سے اس کا honor ہوں تو یہ نہیں کہہ سکتا اسی طرح یہ جو 116 ہے یعنی بیسیکلی یہ جو 115 ہے وہ کہتے ہیں کہ once a tenant always a tenant once an honor always an honor یہ اس طرح کا ایک maxim ہے once a liar always a liar ایک دفعہ کا جھوٹا ہر بار کا جھوٹا اور اسی طرح کہ ایک دفعہ کا قرائے دار ہر دفعہ کا قرائے دار یعنی اگر آپ honor تھے تو آپ قرائے دار کیوں بنے اگر آپ honor تھے تو کیوں قرائے پر لیا تھا آپ نہیں مکان قرائے پر لے رہے ہو this is something which seems illogical at all right اب آگے بنیں 116 کیا کہتا ہے یہی اس کا ڈاکٹر رائن ہے کہ جی ایک بیلر ہے بیلر میری authority ہے اس marker پر یا نہیں یا پھر میں اس کو نہیں دوں گا یہ بی کو دوں گا یہ آپ نہیں کر سکتے ہاں ایک exception ہے کہ جب اس بندے کے پاس اس کا good title ہو لیکن میں نے آپ کو کہا یہ c دے دو حالان یہ marker کس ہے یہ a کا ہے تو آپ یہ جو to see تو یہ ایک exception ہے otherwise یہ آپ نہیں کہہ سکتی یعنی بیلی جو ہوتا ہے جو لائسنسی ہوتا ہے وہ بیلر یا لائسنسر کی authority کو question نہیں کر سکتا stop لگ جاتی ہیں یہ جو ہمارا اگلا heading ہے important rules relating to stop کچھ important rules ہے stop کے رگارنگ کہ stop سے بتایا تھا کہ ایک بندی نے ایک دفعہ بات کہہ دی تو اب وہ اس سے مکر نہیں سکتا اور ایک ویٹی کا پرنسپل اسی چیز پر ہے کہ جسٹس دیلی جسٹس ڈینا ایڈ کیونکہ جب آپ یہی چیز کریں گے ایک بندہ آج ایک statement دے گا کل وہ اس statement سے مکرے گا تو یہ ایک چیز جو چلتی رہے گی سیول جسٹس سسٹم ویسی بھی بہت سلو ہے اور یہ چلتا رہے گا آخر تک پھر اس بیان سے بھی مکر جائے گا تو اس لئے ضرور ہے کہ ایک بندے کو ایک چیز تک رکھا جائے اس کے بعد ہے deals with question of fact اب یہ یاد رکھ کہ question of right نہیں ہوتا بلکہ question of fact ہوتا ہے question of law بھی نہیں ہوتا question on right بھی نہیں بلکہ question of fact ہوتا ہے اس کے بات ہے it can be used as weapon of defense یہ ایک defense کے طور پر use ہو سکتا ہے دوسرا بندہ اس کو ایک defense کے طور پر use کر سکتا ہے کہ objection اس نے کل جو بات کی تھی وہ آج اس سے مکر رہا ہے یہ غلط ہے یہ بندہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ اس پر اعتماد کرو اور اس بندی کو بھی آپ کہ آپ اس سے نہیں مکر سکتے کل آپ نے یہ بات کی تھی تھی on that statement right اس کے بعد ہے یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے اس میں کہ رس جو 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 سیکشن 11 آف سی پی سی سی جو جو باؤن کرتا ہے کہ آپ نی چیز پروسی نہیں نہیں کرنی ڈاکٹرائن آف اسٹوپل پارٹیز کے بارے میں ہے کہ نو پرسن آر پرسن ایٹس 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 یہ اس طرح کے الفاظ میں یوز ہوتے ہیں تو یہ پارٹیز کے بارے میں ہے رس جو 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 بٹ نو ٹو وائس ورس ہر رس جو 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 نہیں ہم ہر رس جو 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 کے ریسٹوپل میں آتا ہے کیونکہ اس کی جو فردر سب کائنٹس ہے جو ضروری نہیں ہے اس لیے میں یہاں ڈسکس بھی نہیں کر رہا لیکن اس کی جو فردر سب کائنٹس ہے وہ اس میں جوڈیشل ریکارڈ آ جاتے ہیں تو اس جوڈیشل ریکارڈ کے انڈر ریسٹ جوڈے کارٹا بھی آ جاتا ہے اس کے بعد ہے نون اپلیکی بلیٹی آف ڈاکٹر آئین آف ریسٹوپل کہ اسٹوپل کہاں پر آپ اپلائی نہیں کر سکتے اسٹوپل آپ کچھ جگوں پر اپلائی نہیں کر سکتے جس میں سب سے پہلے ہے آن پوائنٹ آف لاؤ آپ لاؤ کے پوائنٹ پر یہ کوسٹن نہیں کر سکتے مطلب آپ کسی قانون کو اس بیس پر کوسٹن نہیں کر سکتے کہ یہ یہ کہہ رہا تھا اب یہ قانون یہ کہہ رہا ہے یہ اس چیز پر اپلیکیبل نہیں ہے آگے ہیں اگینس سٹیچوٹ وہی بات ہے کہ سٹیچوٹ کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کونسٹیوشن میں یہ ہے یہاں پر یہ ہے آپ یہ چیزی قویسٹن نہیں کر سکتے یہ جج کا کام ہے لوگ کی چیزوں کو دیکھنا اسٹیچوٹ کو دیکھنا یہ اس میں بہت امپورٹن ہے کہ یہ جو اسٹوپل ہے یہ صرف ایڈمیشن پر لگتی ہے کنفیشن پر نہیں it is only related to civil matters not to criminal matters یعنی ڈاکٹر آئین آف اسٹوپل آپ سیول سوٹس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایڈمیشن پر اپلائی کر سکتے ہیں کسی کنفیشن پر نہیں آج جو ہم نے پڑا وہ کیا وہ ہم نے ڈاکٹر آئین آف اسٹوپل پڑا اسٹوپل کا کیا مطلب ہے to stop اس کی میننگ کیا ہے یہ اسٹوپل سے آیا ہے اور اس کی میننگ ہے to stop اس کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ ایک رول آف ایویڈنس ہے جو کہ کسی بندے کو روکتا ہے کہ وہ اپنے ارلیئر سٹیٹمنٹ سے مکر نہ جائے آگے ہیں اس کی اسینشیلز ہیں کہ ریپریزنٹیشن ہوگی سرٹن ایگزیسٹنس فکس کے بارے میں ہوگی انٹینشنل ہوگی اس بندے نے اس پر بلیو کیا ہوگا پھر اسی بلیو پر ایک ایکشن لیا ہوگا جو کہ اس کے خلاف ہو جو اس کو نقصان دے ہو اور اس کو سچائی کا پتہ نہیں ہوگا اس کی تین کائنٹس ہیں اور اس کے ساتھ ہے پلی آف ایسٹوپل پلی آف ایسٹوپل کون لے سکتے ہیں اس اگریو پرسن ہے جو اس چیز سے اگریو ہو رہا ہوں صرف وہ لے سکتا ہے جب بہت دیر تک آپ خاموش رہتے ہیں تو پھر آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے کیونکہ آپ نے اس کے پراپر ٹائم پر آنا ہے کچھ ایمپورٹن رولز ہم نے ڈسکس کیے ہیں جو کیا تھے کہ یہ ایکویٹی اور کانشیسنس کا رول ہے کوسٹین آف فیکٹ کے بارے میں ہے اور یہ کیا ہے کہ یہ ایک ویپن آف ڈیفنس کی طور پر یوز ہو سکتا ہے اور یہ ریسٹیو ڈکارٹا نہیں ہے یہ اس سے مختلف ہے پھر ہم نے پڑھا کہ ڈاکٹر آئین آف ایسٹوپل کچھ جگہوں پر یوز نہیں ہو سکتا جس میں سب سے پہلے تھا اگنس ریچوٹ اور کریمینل کیسز میں ڈاکٹر آئین آف ایسٹوپل ڈاکٹر آئین آف